اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ لوگ اللہ رب العزت کا شکریہ آدھا کریں کہ دنیا کی مشہور اور معروف یونیورسٹیوں میں سے ایک مدینہ یونیورسٹی میں آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ آدھا کریں اور جہاں تک اجرات کی بات ہے اور جو آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی اس میں ابھی ویزا جامعہ نے جو ایشو کیا ہے جو ویزا نمبر ہوتا سب کا ایک ہی نمبر رہتا ہے اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہندوستان میں اشار آنے سے پہلے پہلے تک اپنا کم سے کم پی سی سی بنوا لیں اور دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ایچ آئی ڈی منسٹری اور اسی طرح ملحق ثقافی جو سعودی امبیسی میں ہوتا ہے ان سب کے کاغذی کاروائی آپ لوگ دھیرے دھیرے کرانا شروع کر دیں تاکہ جب اشار آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ فوراں اپنا ویزا جو ہے نمبر آپ کا ایجنٹ ہوگا وہ ویزا اور دیگر میڈیکل وغیرہ کی کاروائی کے ساتھ ساتھ امبیسی میں سممیٹ کر دے گا اور آپ کا ویزا انشاءاللہ چند دنوں میں لگ جائے گا اب یہاں تک اشار کی بات ہے جو لوگ مقبول ہوئے ہیں گشتہ جن کا نام ویب سائٹ پر موجود ہے جو مقبول ہوئے ہیں ان کے ویزے کا کام بھی الحمدللہ امادہ میں جاری ہے اور اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کہلیں کیونکہ میں کوئی وقت نہیں محدد کر سکتا وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں امادہ القبول میں وہ لوگ بولنا ہے کہ اس پہ کام جاری ہے کبھی بھی جامعہ اس کو اپلوڈ کر سکتا اور آپ کو مل سکتا ہے لیکن چند ہفتے پکڑ کے چلیں کیونکہ جامعہ جو ہے پچیس چھبیس اگس کو کھلنے والا ہے یا انیورسٹی چھبیس اگس کو کھلے گی تو جامعہ ممکن ہے کہ اشار آپ کو جولائی کے شروعات میں یا جولائی کے آخر تک ضرور پہنچا دے گی اب آپ کا جب اشار مل جائے گا جو لوگ مقبول ہیں اس کے بعد جو آپ کا پی سی سی بنا رہے گا پاسپورٹ ڈیپارمنٹ کا یا اگر پاسپورٹ ڈیپارمنٹ کا آپ کے پاس پی سی سی نہیں ہے تو اپنے ایجنٹ سے بات کر لیں اگر اس کے بننے میں دکت ہو رہی ہے یا وقت لگ رہا ہے تو اپنے ایجنٹ سے بات کریں کہ کیا جو پولیس کیلئے رہے سیٹیفیکٹ پولیس سیشن سے ملتا ہے یا اپنے جو شہر کے ایس پی وغیرہ سے ملتا ہے کیا وہ والا چلے گا یا نہیں کیونکہ بہت سے ایم بی سی میں جیسے بمبائی میں اور دیگر جگہوں پر اس قسم کی جو پی سی سی یا پولیس کیلئے رہے سیٹیفیکٹ ہوتا ہے لوکل پولیس سیشن کا وہ بھی چل جاتا ہے اور اس کے بغیر یعنی اس کے ذریعے بھی آپ کا ویزا اسٹامپ ہو جاتا ہے اور یہ سب جو ڈاکومنٹ ہیں اس کی ہندوستان میں ضرورت ہے یا جہاں سے آپ آنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ایم بی سی میں یا اسی طرح وہاں ضرورت پڑے گی تو آپ کے لئے ابھی ضروری ہے کہ آپ پی سی سی بنوانے میں جلدی کریں کیونکہ اومن اس کے لئے وقت لگتا ہے خاص اور سے یو پی بیہار اور دیگر جگہوں پر اس کے لئے پاسپورٹ ڈپارمنٹ سے اس کا جو بوکنگ کا وقت ہے وہ کافی دنوں کے بعد ملتا ہے تو اس لئے وقت لگ جاتا ہے اور جو ٹائم ہے جو جامعہ اس پہ وقت محدد کیے رہتا ہے کہ فلا تاریخ سے پہلے تک ویزا لگے وہ وقت گزر جاتا ہے اشار میں جو تاریخ لکھی رہتی ہے یعنی اشار جو بنے گا اس میں چھبیس اگس ممکن ہے رہے چھبیس سے ستائیس اگس کہ اس سے پہلے پہلے ویزا آپ کو لگوانا ہے تو اپنے جو اجراعات ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنا پی سی سی بنوانے اپنے ڈاکومنٹس اچھے ایجنٹ کو پکڑیں خاص طور سے مناسب ایجنٹ کو پکڑیں جو آپ کے کام فاسٹ کرائے اور اچھے سے کرائے ورنہ اس میں ہی بہت سے لڑکے لٹکے رہ جاتے ہیں اور آخر میں ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور وقت پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ویزا کینسل ہو جاتا ہے یا پھر دوسرے مرتبہ ویزے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اگر کسی کی صحت اور میڈیکل کا مسئلہ رہا ہے ابھی پی لیا رہا ہے تو یہ سب چیزیں بھی اپنی کلیر کر لیں آپ چاہیں تو پرائیویٹ طور پر میڈیکل کرا لیں اور جو ایمبیسی کے لیے یا ویزا لگنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ تو الگ ہے یعنی وہ کافی مہگا ہوتا ہے تقریباً ساڑھے چار پانچزار روپے لگتے ہیں انڈین تو اس کے بجرے نارمل آپ اپنا کسی پیثالوجی کے ہاں جا کر چیک کرا لیں اگر کوئی اس قسم کی بیماری ہے بائی چانس تو اس کا علاج کرا لیں پہلے کیا ہوتا تھا سعودی عرب میں یہاں پہ مدینہ ایمورسٹی میں خاص طور سے فیپڑے کا چیک اپ نہیں ہوتا تھا یہاں آنے کے بعد بھی میڈیکل ہوتا ہے تو جو وہاں سے آ گئے اور وہاں پہ ضرورت نہیں یعنی وہاں پیسہ دے لے کے ایجنڈ کو کسی طرح ویزا لگوا لیے تو یہاں پہنچ گئے تو یہاں پہپڑے کا ایکسری نہیں ہوتا تھا اور چیک اپ نہیں ہوتا تھا تو نکل جاتے تھے پڑھتے رہتے تھے لیکن ابھی گشتہ ایک سال سے یہاں پہ اس کا چیک اپ ہو رہا ہے اور اس پہ بہت سختی سے چیک کر رہے ہیں اگر کچھ ٹی بی کا اثر ہے یا اس طرح کا تو اس پہ علاج کی ضرورت ہے آپ کو اس کے بغیر نہیں آنا ہے اور نہ آئیں گے اور پریشان ہو کے پھر واپس جائیں گے تو یہ ایک اہم چیز ہے ویزا اسی طرح میڈیکل اور پی سی سی یہ تین بنیادی چیز ہیں اسی طرح ایک اور جو سوال بہت سے ساتھیوں کی طرف سے بار بار آ رہا ہے کمنٹ میں اور کوئی بھی میں ویڈیو ڈال رہا ہوں کسی بھی ٹاپک کی تو یہی سوال کرتے ہیں کہ مرشے جو اس سال ہوئے ہیں اس خاصے سے دو ہزار بائیس کے جو مرشے ہیں ان کا ان کا ویزا کب آئے گا یا جانے ان کو کب بلائے گا وہ مدینہ کب پہنچ سکیں گے تو اہم چیز اور اہم اطلاع یہ ہے کہ اس سال یعنی اگست تک ممکن نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کا ویزا ایشو نہیں ہوگا آپ لوگ جو ہے اگلی فصل میں ممکن ہے آئیں یعنی جنوری یا فروری کے وقت ممکن آپ لوگ مدینہ آ سکیں کیونکہ جامعہ میں فی الوقت ہارشٹل نہیں ہے ہارشٹل کی کمی ہے ابھی جن لوگوں کا نام پہلے ہی مقبول ہوا ہے وہ لوگوں کے لئے ہارشٹل کی گنجائش ہوگی جو ابھی اس سال ابھی جو بیچ فاری ہوا ہے متخریج ہوئے ہیں پڑھ کے جائیں گے تو وہاں پہ وہ رہنے کے لئے جگہ ملے گی ان کو تو اس طرح کا معاملہ ہے کیونکہ گشتہ دو سال سے کرونا کی ویسے بہت سے بچے اپنے ملکوں میں فسے رہ گئے اور وہ تاجیل پہ تاجیل یعنی دراسہ کو جاری نہیں رکھ سکے جس کی وجہ سے جامعہ میں ہارشٹل کی گنجائش کم رہ گئی یعنی لوگ پڑھنے والے زیادہ ہو گئے نکلنے والوں کے تعداد کم رہ گئی تو بہت کم امکان ہے کہ اس مستوے میں آپ لوگوں کا یعنی اگست تک آپ لوگ کا چانس نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگ فروری مارچ یا اگلے بیچ میں انشاءاللہ آپ لوگ کا نام جامعہ کے ویب سائٹ پر آئے گا مقبول ہوں گے اس کے بعد آپ کو جامعہ اشار اور دیگر چیزیں فراہم کرے گا اسی طرح کچھ لڑکے جو پچھلے بیچ کے ہیں یا جو مقبول ہوئے تھے اور کسی بھی سبب سے میڈیکل کی وجہ سے نہیں آسکے تھے یا کوئی اور پرابلم ان کے ساتھ ہو گیا تھا ڈاکومنٹ این وقت پر موجود نہیں تھے یا آٹیسٹ نہیں کرا سکے تھے تو ان کا بھی ویزا بھی جامعہ نے ایشو نہیں کیا ہے اور امید یہ ہے کہ اگست کے شروعات میں یا جولائے کے آخر دکھ انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے بھی ویزا ایشو ہو جائے گا اور میرے حساب سے اتنی معلومات کافی ہے اور میں عموان بہت زیادہ ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہا ہوں کہ کبھی بہت سی معلومات اگر اہم بتاؤ تو اس میں بہت سی لوگ بولتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہاں سے پتا چلا کبھی کوئی بائی چانس مشٹک ہو جائے کوئی معلومات ہم کو غلط پہنچی ہم کچھ بتا دیں تو اس کے لئے بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو میں اسی لئے زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنا رہا ہوں اس ٹاپک سے خاص طور سے کب کیا ہوگا لیکن اتنی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو مفید ہوں گی خاص طور سے جو مقبول ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو بناوں گا جس میں کیسے ہم تقدیم کریں کونس کونسے فائدہ پہنچائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ